الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُونُوا مَعَا الصَّادِقِينَ وقال صلی اللہ علیہ وسلم عَلَيْكُم بِالصَّدْقِ فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرْ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الحديث وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْنَّارِ وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتْحَرَّ الْكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابَ الحديث او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین معزز سامعین آج انشاء اللہ ہم آپ کی خدمت میں اپریل فول کی حقیقت بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے جس دین کو پسند کیا اور نازل فرمایا وہ اسلام ہے اور قرآن اور حدیث کے متعلے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ایک اللہ کا سچا مدھب ہے سچا دین ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے رکھتا ہے اچھے اور بلے کاموں کی تاقید کرتا ہے اور برے اور فہش کاموں سے رکھتا ہے اسی طریقے سے اسلام نے سچائی کا حکم دیا اور سچی زندگی گزارنے کا حکم دیا اور جھوٹ اور کذب سے منع کیا اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کونو معا الصادقین تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مطلب سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو ہمیشہ سچ بولا کرو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث شریف میں بھی اپنی امتیوں کو اس بات کی تاقید کی فرمایا تم ہمیشہ سچ بولا کرو اور سچائی کی تلاش میں رہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا آدمی سچ بولتا ہے سچائی کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں سچوں میں وہ لکھا جاتا ہے اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے جھوٹ سے ڈرائیا اور فرمایا اِيَّاكُمْ وَالْكَدِبِ جھوٹ سے بچو اس لیے کہ جھوٹ انسان کو برائیوں کا راستہ دکھاتی ہے اور برائیاں انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا اپریل فول کی حقیقت کے لئے معلوم ہوا قرآن کی آیت اور اس حدیث شریف سے کہ جھوٹ اسلام میں حرام ہے اور سچ کا حکم دیا گیا ہے لہذا وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے مسلمان مومن ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہے اور نہ جھوٹوں کے ساتھ اس کا شمار ہوتا ہے نہ جھوٹوں کے ساتھ مل ملاب اس کا ہوتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گدارے ہمیشہ سچ بولے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مزاق سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے قرآن اور حدیث کے متعلقے سے بیعت معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے مزاق سے بھی جھوٹ بولنے کو حرام قرار دیا ہے مزاق کی اجازت ہے اسلام میں جیسے کہ آپ طور پر اپریل فول میں کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بھئی ایک مزاق سے ہم کہتے ہیں دل سے جھوٹ نہیں کہتے ہیں ایک مزاق ہے ہسنے کے لیے یا دل لگی کے لیے ایسے ٹیم پاس کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ مزاق کا جھوٹ ہے معلوم ہونا چاہیے مزاق تو بے شک اسلام میں جائز ہے بلکہ حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاق کیا ہے مزاق جائز ہے لیکن مزاق میں سچ ہونا چاہیے مزاق میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ میں اس کے ایک مثال آپ کو حدیث کے روشنی میں دیتا ہوں پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ فرمایا ایک بڑی عورت سے کہ لا يدخل الجنت عجوز بڑھے جنت میں نہیں جائیں گے بڑھے جنت میں نہیں جائیں گے جب وہ جانے لگی تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کر اس کو یہ کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی جوان بنا کر ان کو جنت میں داخل فرمائے گا بڑھوں کو بڑھاپے کی حالت میں ان کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے مزاق کیا ہے لیکن اس مزاق میں سچ کہا کہ بڑھا جنت میں یا بڑی جنت میں نہیں جائے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بڑا آدمی جو نیک ہو اللہ سے ڈڑتا ہو ایمان والی زندگی اس نے گزاری ہو اور بڑا پر میں اس کی موت ہو گئی ہو تو وہ بڑا جنت میں جائے گا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل صحیح فرمایا جیسے کہ خود آپ نے وضاحت فرما دیا آگے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو جمان بنا کر داخل فرمائے گا تو اس طریقے سے اگر ہم مزاق کرتے ہیں تو اس میں اگر سچ ہم بولیں تو یہ چیز جائز ہے لیکن مزاق میں جھڑ بولنا یہ جائز نہیں ہے اپریل فول میں کیا ہوتا ہے کل اپریل کی پہلی تاریخ ہے عام طور پر ایک چیز دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ کہ فرس اپریل کو اپریل فول منایا جاتا ہے اپریل فول میں کیا ہوتا ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں واقعہ مشہور ہیں مزاق کیا جاتا ہے ساتھی ایک دوسرے سے مزاق کرتے ہیں گھر والے ایک دوسرے سے مزاق کرتے ہیں بیوی شوہر سے مزاق کر رہی ہے شوہر بیوی سے مزاق کر رہی ہے کمپنی میں کام کرنے والے ایک دوسرے سے مزاق کر رہے ہیں پڑوسی ایک دوسرے سے مزاق کر رہے ہیں لیکن اس مزاق میں جھوٹ شامل ہوتا ہے اور ان کو اپریل فول منایا جاتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ جو مزاق کیا گیا وہ جھوٹ پر مبنی تھا جبکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ جائز نہیں ہے جب ہم اس کی حقیقت کو دیکھنا چاہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپریل فول کیا اسلام میں ہے ایسا مزاق کے جس میں جھوٹ ہیں ہرگز نہیں جسا کہ ابھی تھوڑی در پہلے آپ نے حدیثیں سنی بلکہ تحقیق کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ چیز سن پندرہ سو چون سٹ وان تھاؤزن فائیو ہنڈرڈل سکسٹی فور اسوی میں فرانس میں یہ چیز شروع ہوئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز پھیل گئی سون ہنڈرڈ میں انگلینڈ میں یہ چیز پھیلی اور اس سے بھی زیادہ اس کا جو انتشار دنیا میں ہوا وہ انیسویں صدی میں ہوا ہے بہت زیادہ یہ چیز پھیل گئی اور مزاق کے طور پر کفار اس کو منانے لگے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اس چیز کو لے لیے ہیں اور اپریل فول کے نام سے مزاق کیا جاتا ہے اور دل لگی کی جاتی ہے جبکہ یہ چیز جائز نہیں ہے میں ایک ایسی حدیث تحقیق کر کے آپ کے سامنے لائیا ہوں جس حدیث کو سننے سے ڈر ہوتا ہے کہ کتنی سخت وعید ہے کیسا خطرناک نقصان ہوگا اس انسان کا جو لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوڑ بولتا ہے ابو دعوت کی صحیح حدیث ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا وَيْلٌ لِمَن وَيْلٌ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحض بن حکیم رضی اللہ عنہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے رشاہت فرمایا وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلُ لَهُ ثُمَّ وَيْلُ لَهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا ترجمہ کیا ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا وَيْل ہے اس آدمی کے لئے وَيْل کسی نے کہا جہنم کا نام ہے کسی نے کہا بربادی کو وَيْل کہتے ہیں حلاق ہو برباد ہو وہ شخص یا جہنم میں جائے یا جہنم کے اس وعدی میں جس کا نام وَيْل ہے وہ شخص جائے لِلَّذِي يُحَدِّثُ جو بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے فَيَكْذِبُ اور جھوڑ بولتا ہے کیوں لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ تاکہ لوہوں کو حسائے حسانے کے لئے مزاق کے لئے وہ جھوڑ بولتا ہے تو اللہ عکی نے مسلم نے فرمایا اس کے لئے وَيْل ہے اور تین مرتبہ اس حدیث میں مسلم نے وَيْل کا ذکر کیا وَيْلُ لَهُ ثُمَّ وَيْلُ لَهُ اس کے لئے وَيْل ہو اس کے لئے وَيْل ہو یعنی خرابی ہو حلاقت ہو یا جہنم کی وادی اس کے لئے ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حسانے کے لئے بھی اگر جھوڑ بولا جائے تو اس کے لئے پھر سخت وعید آئی ہے ایک دوسری حدیث ہے جو ترمیدی میں آئی ہے سہی سنت سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتی ہیں فرماتی ہیں مَا کَانَ خُلُقِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَا کَانَ خُلُقٌ أَبْغَضُ الَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ مِنَ الْكَذِبُ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ الْكَذِبَ فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَوَ أَنَّهُ أَحْدَثَ مِنْهَ تَوْبًا اس حدیث میں نبی صلی اللہ نے یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ 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 کی نزدیک سب سے بری عادت جھوڑ بولنا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں اگر پتا چل جائے کہ کوئی انسان جھوڑ بولتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفرت کرتے تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لے لہٰذا اپریل فل منانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں سے آئی وی چیز ہے اور اس میں سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے سچ بولنا چاہیے سچوں کا ساتھ دینا چاہیے اور اگر ہم غیر مسلمین کے طریقے پر چلیں گے تو ضلیل اور خار ہو جائیں گے جیسا کہ آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عزل اللہ بالاسلام اللہ نے اسلام پر عمل کرنے سے ہمیں عزت دی ہے اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے ہم عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دلیل کر دے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ باہر سے آئی وی چیز سے اجتناب کرنے کی اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان حمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ